ڈی آؤٹ گل جی بھی آؤٹ کوہلی بھی آؤٹ سپنٹ بھی آؤٹ جب سارے پلیار چھڑ گئے تب وہاں پر ہمارے جڈو اور ازوین کا بلہ ایسا گنجا ایسا گنجا کی ہیدے سینچوری کر کے ہی پورا ہوا ابھی دیکھا کہ جس میں آئے ہائلائٹ نے دیکھا وہ دیکھ سکتے ہیں جا کے اگر آپ کو ہائلائٹ چاہیے تو کومنٹ کر دیجئے میں ہائلائٹ بھی اپلوٹ کر دوں گا کل کا میچ کیا ہی گھجب رہا جہاں پر بہت زیادہ وکیٹ چلے گئے مجھے لگا کہ دو سو بھی چیز میں ہی کر پائے گی دو سو بھی نہیں بنا پائے گی آج انڈیا چار سو کے قریب ہے جس میں بھی حال ایٹ نے دیکھا کہ بھائی چاہ گھجب ہی کل کا میچ ہے اور ابھی بھی بہت دھومدھائی کھیل رہی آر ازوین ابھی بھی پچھ پر موجود ہے جڈو بھی آؤٹ ہو گئے دیپ بھی آؤٹ ہو گئے ابھی بوم رہا اور ازوین چل رہا ہے بہت ہی کترناک سرکتا بھی آر ازوین پلے کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے چار سو پلس کا آکڑا بھی انڈیا ٹیم پائے کر جائے گی جہاں آپ خود سوچئے دو سو کا آکڑا بھی پائے نہیں کر پائے گی اور آپ چار سو کا آکڑا پائے کر رہے گی یہ سب ہوا ہے کس کی آر ازوین کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کل کا میں جس طرح ہوا دیکھتے ہیں سرکماری آدم نے کیا کومنٹ کیا ہے جڈو کے لئے کبھی بھی کسی کو بھی مات دے سکتے ہیں ایسے ہیں ہمارے جڈو جڈو کی اوپر ہوں نے ساری لکھی یہاں پر دیکھیں انہوں نے لکھیں جیتے کی چال باج کی نجر اور جڈو بھائی کی تلوار پہ کبھی سندے نہیں کرتے اچھی بات ہے نا ہے جب آپ دو سو تک کا بھی مشکل رکھتے ہیں اور ایسے آپ کو چار سو پلس کھا کھا دیکھ جا رہے اب اس بھی اپر سنوئے معاف کا نائز بھائی بہت بڑے پلیئر ہو اب اب آپ بتاؤ ساتھ سے نمبر کا پلیئر سو پورے کا جام اور آپ سے بڑے بڑے پلیئر جیرو جیرو میں آنٹ ہو جائے تو ایسا تو بنتا ہے نا ہے اپنے کو بھی لگتا ہے جو بڑے پلیئر نہیں کر پائے وہ چھوٹے پلیئر آل راؤنڈ پلیئر یہاں پر کر کے جا رہے اچھا کاسا آنکھے رن بناتے جا رہے تو اچھا تو لگتا ہے لیکن دیکھیں اگر آپ فالو کی ہوں گے تو مجد آیا ہوگا آپ کو